باب ماجہ فنہیان سیامی ایام تشریخ یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے ایام تشریخ کے روزے سے منع کرنے کے بارے میں ایام تشریخ یعنی زلحجہ کی دس گیارہ بارہ تیرہ یہ چار دن ایام تشریخ کہلاتے ہیں اس میں روزہ رکھنا حرام اور عید الفضر کا ایک دن شوال کا جو پہلا دن ہے اس دن روزہ رکھنا بھی حرام یہ پانچ دنوں کے علاوہ سال میں کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یہ جائز ہے ایام تشریخ میں اللہ سبحانہ وتعالی مؤمنین کی زیافت فرماتا ہے اس کی وجہ حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ قربانی کے دن ہوتے ہیں اور اس میں اللہ طرح بندوں کو کھانے کا حکم دیا ہے اللہ طرح نعمتیں عطا کر رہا ہے اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی سخاوت اور اللہ کی زیافت اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا رہا ہے حدثنا ابو پکر ابن عبی شیبت حدثنا عبد الرحمن ابن سلیمان عن محمد ابن عمرین عن ابی سلامت عن ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام من ایام اقل و شرم حدیث نمبر سترہ سو انیس حدیث ابو حریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینہ کے دن مینہ کا جو قیام ہوتا ہے مینہ میں حجاج اگرام کا جو قیام ہوتا ہے تو یہ دن ایام اقل و شرم کھانے اور پینے کے دن ہے ایام تشریف کی طرف آپ نے اشارہ فرمائے حدثنا ابو پکر ابن عبی شیبت و علی ابن محمد قال حدثنا وکیعن عن صفیان عن حبیب ابن عبی ثابد عن نافع ابن جبیر ابن مطعیم عن بشری بن سحیم انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطابا ایام تشریف فقال لا ادخل الجنہ دا الا نفس مسلمد و انہا ذه الایام ایام اقل و شرم حدیث نمبر سترہ سو بیس حضرت بشری بن سحیم زیر روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریف میں آپ نے خطبہ دیا تقریر فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گا مگر مسلمان شخص مسلمان ہی جنت میں داخل ہوں گا غیر مسلم میں و انہا ذه الایام اور بے شک یہ دن ایام اقل و شرم کھانے اور پینے کے دن عید الفطر اور عید الازحا یعنی رمضان اور بقر عید کے دن روضہ رکھنے سے منع کرنے کا بیان ہے اس دن روضہ رکھنا حرام ہے عید کے دن حدثنا ابو بقر ابن عبی شریف حدثنا یحیب ابن یعلا الدائمی عن عبد الملک ابن عمیر عن قضا عدا عن عبی سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو نہا عن صومی یوم الفطری و یوم الازحا حدیث نمبر سدرہ سو اکیز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سری وایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عید الفطر اور عید الازحا کے دن روزہ رکھنے سے عید کے دنوں میں روزہ رکھنے حرام ہے حدثنا سہل ابن عبی سہل حدثنا سفیان وعنی زہری عن عبی عبید قال شہید العید مع امر ابن الخطابی فبداء بالصلاة قبل الخطبہ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن سیام هادین اليومین یوم الفطری و یوم الازحا اما یوم الفطری فیوم فطركم من سیامکم و یوم الازحا حدیث نمبر سترہ سو باویس حضرت ابو عبید سے نوایت تھے انہوں نے کہا میں عید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا بس آپ پہلے نماز پڑھائیں خدبے سے پہلے یعنی عید اور جمعہ میں فرق یہ ہے کہ جمعہ میں پہلے خدبہ ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے اور عید الفطر اور عید الازحا میں پہلے نماز ہوتی ہے اس کے بعد خدبہ ہے فقال اور آپ نے ارشاد فرمایا بشاک اللہ کے رسول علیہ السلام نے مناہ فرمایا یہ دو دن روزہ رکھنے سے یوم الفطر یعنی عید الفطر کے دن اور عید الازحا کے دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ یکم شوال اور دزل حجہ کے دن روزہ رکھنے سے آپ نے مناہ فرمایا اما یوم الفطر اب رہا فطر کا دن فطر کے معنی آتے ہیں روزہ چھوڑ دینا یعنی رمضان کا ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد جب شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے دن وہ روزہ نہیں رکھتے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان ختم ہو گیا ہے اور شوال شروع ہو گیا ہے عید منائی جاتی ہے فیوم فطر تو یہ تمہارے روزہ چھوڑنے کا دن ہے اور قربانی کا جو دن ہے دزل حجہ کا یہ وہ دن ہے جس میں تم اپنے قربانی کا گوشت کھا دے ہو اس میں یہ حکمت بتائی گئی بابن فی سیام